بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میرے ساتھ بچی بیٹھی ہے یہ تین سال سے ہمارے پاس ہے آج اس کو سامنے لے کے آئے ہیں اچھا یہ بتاؤ بیٹا اچھ کتنے سال ہوئے آپ کو یہاں تین سال گزری کیسی وہاں پہ بہت اللہ کا شکر بہت اچھا نہیں نہیں پیشے والی زندگی ہمارے پاس آنے سے پہلے تین سال سے پچھلی زندگی بس ایک جہانم سے کم زندگی نہیں دیتی کس عمر میں شادی ہو گئی دی بارہ سال کے جو بارہ سال میں پھر کیا ہوا بس شادی ہوئے شادی کے بعد بس مجھے ایک سال کے بعد شوہر کی حقیقت پتہ چلی پھر اس کے بعد کچھ دمکیاں وغیرہ لڑائی جگرے کچھ بہت زیادہ ہو چکے دی جس میں میرے باپ کو بھی دمکی دیے گئی اور میرے ابو میری مدد نہیں کر سکے اس لئے پھر مجھے خود گھر سے گتم اٹھانا پڑا جس کی وجہ سے مجھے کانون سے ساتھ مانگنا پڑا اور ان نے مجھے بولا کہ باور اور پیسے کے سوا تمہارا کام نہیں ہو سکتا اور ان نے مجھے بولا کہ جا کر تم واپس جاؤ اور گھوال لاؤں مدہی لاؤں اور افیار کٹو تو ان چیزوں میں مجھے کچھ وہ نہیں تھا اس لئے مجھے پھر میں نے پناہ مانگی اسے تو ان نے پھر اس کے باوجود بھی بولا کہ جاؤں جب میں باہر نکلی لگی تو ایک دم پھر واپس سے ان نے خود ہی مجھے بلا کر بولا کہ تم ایسے سالم سرے ہیں اور علیہ بابی جس کے پاس ہمیں آپ کو بیجنا پڑ رہا ہے آپ وہاں پہ چلی جائیں آپ کو پناہ ملے گی آپ کی عزت بھی محفوظ ہوگی تو پھر میں وہاں پہ آئی اللہ کا شکر ہے بہت اچھا وقت گزر رہا ہے اچھی جگہ ہے عزت محفوظ ہے سب کچھ اچھے سے گزر رہا ہے زندگی جینا سیکھ لی جی جینا بھی سیکھ لی اور جینا سکھانے والے کو بھی اللہ تعالی بہت سی لمبی زندگی وہ ہیں علیہ بابی اور سالم سر بچی تھی تمہاری ادھر بچہ بچی کوئی تھا جی ایک بیٹی تھی وہ میں سسران میں جو راستے میں چھوڑ کر رہا ہے کچھ مسائل ایسے ہو گئے تھے کہ شریف بچی کو کوئی راستہ نہیں ملا شہر جیل تھا صرف کوڑ پتا تھا ساس کے ساتھ جاتی تھی آگے کیا ہوا وہ بھی نہیں بتاؤں گا لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں پھر اس کو کیا لگا کہ میں کہاں جو انصاف لینے یہ اس کوڑ پہنچ گئی سمجھ دیتی جج کے آگے جا کے بولتے ہیں تو جج صاحبہ ایک تھی جن کے پاس یہ گئی تو انہوں نے کسی وکیل کو کہہ کے اس بچی کو ہمارے پاس بجوایا اور تین سال بہت ساری وجوات کی بنا پر میں نے کہا نا وہ نہیں بتا سکتا ہم نے نہیں بتایا لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا قدرت کے نظام نے ان کو ہم تک دوبارہ پہچا دیا اور اسی کے ساتھ وہ شیلٹر میں رہ کے گئی اور بات کھلی چیزیں سامنے آئی آج تین سال اس کو ہو گئے ایک ایسے ہے اس کے لئے میں نے گفت منگوایا ہے جو یہ دیکھے گی تو شاید اس کو سمجھ میں آئے گا اس کا وہ گفت لے کے آؤ جو اس کے اچھے رہنے پہ اس کو اللہ نے ہمارے ترو بھی دیا ہے وہ گفت اس کو دو ذرا دیکھو یہ کیا ہے یہ اس کو چھوڑو بچی کو چھوڑو ادھر آو بٹا آؤ جاؤ دیکھو کون ہے بچی ہے کون لوگ ہیں یہ جانتی ہو آؤ بٹا آؤ آؤ آج ہے میری بچی ماں کو بھی نہیں پچان پا رہی وہ بچاری ہے اس کا نام جو بھی دڑا جو میرے پاس یہ کون ہے دیکھو یہ کون ہے دیکھو کون ہے یہ یہ اس کا شوہر ہے جی تمہیں بٹا سٹوری پتا ہے ساری اس کی بچی کے چال اچھی باتا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ یہاں آگئی میں جھیل چلا گیا تھا سر ہم پھر کیا کہہ رو میں جھیل چلا گیا تھا پھر میں تقریباً تین سال بعد سڑھے تین سال بعد آئے ہوں سوچا نہیں پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہا ہو یا جو کر رہے تھے سوچا نہیں کہ وہ کیوں کر رہا ہوں گا بس غلطی ہو گئی سر سزا کس نے لے اس کی باتا ہے تمہیں جی سزا کس کو ملے اس کی اسے کو ملے تمہیں نہیں ملے جی تین سال تو تمہارے گزر گئے اور اتنی پیاری بچی ہے یہ میں گہ رہا ہوں نا جس کے لئے قسم کھا کے نہیں بندہ کہہ سکتا کہ میں قسم کھا کے اس کے لئے کہہ سکتا وہ بچی لے جائے آج کی دور میں کسی بچی کے لئے یہ نہیں کہا جا سکتا صحیح بات لیکن یہ وہ موجود ہے بچی ہمارے پاس سوچو تو صحیح کتنی تکلیف میں گزرا اس کا وقت بٹا ابھی گھر بنانا چاہو گی تم سر سب کچھ ختم ہو چاہتا ہے مجھے میری بچی چاہیے نہیں کچھ نہیں ختم ہوا نہیں مجھے ہاں ماف کرنے والے کو تو اللہ بھی پسند کرتا ہے یہ پتا تمہیں سر بہت دفعہ ماف کیا رہا ہے شاید اچھا ہو گیا ابھی تمہیں بٹا احساس ہے کہ تم کچھ بدلہ ہے تمہارے اندر بہت احساس ہے بہت احساس ہے یہ ابھی کہہ رہے ہو ہمارے صاحب نے اللہ سے کہی ہو یہ بات اللہ سے کہہ رہی ہے پکا جے خوش رکھ سکو گے یہ تین سال کا بدل دے سکو گے جے انشاءاللہ بولو بٹیا بول سر میں جو میری بچی چاہیے مجھا اور کسی پوچھ گنات جانے ہیں میری پیاری بچی ہے نا بول شاہ بھائی اچھی اچھی باتیں کر ہمیشہ اچھی اچھی کیے نا اللہ پہ بروسہ کرنے والی بچی ہے نا اچھی اچھی باتیں کر جلدی سے شاہ بھائی میں نے ان سے امید لگا تھی جس نے مجھے دنیا میں پیدا کیا تھا ان نے مجھے اینوکے پہ چھوڑا مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے آپ کے اور بھا بھائی کے اور مجھے میری بچی چاہیے بس ہم تو تمہارے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے ہم تو پیچھے ہیں ہی نہیں تمہیں لگتا ہے ہم پیچھے ہیں یا پیچھے ہٹیں گے سلام صاحب مجھے تین دفعہ زندگی کا موت کا سامنا کرنا پڑھا ہے اب نہیں کرنا پڑھے گا نا تمہیں بھی پتا ہے نا اب سب کچھ ہتم ہو چکا ہے بچی کے لیے میری یہ وہ بیٹی ہے جس کو میں نے دس دن وکر میں ڈالا تھا میرے کپڑے پھاڑے گئے تھے یہ میری وہ بیٹی ہے اس کے وجہ سے میں نے سب کچھ برداشت کیا تھا اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے جب کوئی چیز اچھے کے لیے سوچتے ہیں نا تو پیچھے گند کو نہیں دیکھتے آگے کی طرف دیکھو اب کیا کرنا ہے ہم نے اسی بچی کے خاطر تم نے تکلیف اٹھا لی تم چاہتی ہو سب کچھ برداشت اس لیے ہی کیا تھا میں دو آزار چودہ میں آئی تھی نا ٹھیک ہے میرے ساتھ صحیح ہوئے نا میں دوبارہ آئی ہوں باہر غلط ہوئے ہے یا نہیں میں نے اپنی بچی رکھو آئی ہے یہاں پہ چلو کچھ کہنا چاہو گی بیٹا تم یا تم من لڑ چلو ان شکو چھوڑے سے بھی ہم نمٹے بات پہ ان کو تم یہی کہوں گی اپنا گھر اپنا ہوتے باپ اپنا ہوتے آج میں نے کیے دوسری شادی کیا ہوگا میری بچی پہ گزرا بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی اور بس کچھ بھی نہیں ہے آج دیکھو نا تمہاری نند سمجھئے نا کوئی بھی نہیں سمجھا شاید آج بھی تمہارا میاں نہیں سمجھا ہوگا لیکن مجھے یقین ہے وہ بچی سمجھ گئی ہے کہ ہوا کیا ہے میں نے اپنے ماں باپ سے کچھ بھی نہیں مانگا نا مجھے کچھ چاہیے اور تمہیں پتا ہے اس کو وہی لے کے آئی ہے میں نے میڈم سے یہ چیز میں بچی نے بتایا ہے کہ سبب وہاں ہے میڈم کے پاس آئے میں نے کہا میڈم اکینی کہ وہاں پاڑی ہے اندر ہے آج سے انہوں نے بولے میں نے کہا ہے ایسے ہم لوگوں نے بھی بورٹ دونڈے آپ جہاں سے کوپی باپی انہوں نے بولے آپ نے دونڈے آپ دے کے آئے ساپا کے جیسے کتنی لڑکیوں بھی ہے یہ نہیں میں نے ہو گئی پھر زہر بات ہے میں تو بہن ہوں میں تو نہیں میرے بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا سر جو بات ہے تو پھر میں کل آئی میڈم سے نا اپنی ریاشتور پہ تو میڈم نے بتایا تو پھر میں گھر گئی میں نے بتایا میں نے کہا سبب تو وہاں ہے مرسیہ بیس کی میہ بیوی ہے بھائی ان دونوں یہ بڑا کلی جنس ہے سر یہ کلی جنس ہے چلو اچھا ہے نا اس کو احساس اللہ کرے کہ احساس ہو گیا بس اللہ بیٹا ذرا ان بچیوں کو بھی میسیج دو کہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے محفوظ خود بتاؤ تم نے تمہاری بچی یہاں رہی ہے تمہاری بھابی یہاں رہی ہے تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور بتاؤ یہ اس کو میرے ساتھ بچے کیا کیا کہ اپنی بچی یہاں پہ ڈھالی تیری بچی کے ساتھ اچھا ہوا ہے پہچانا اس نے پہچانا امی کو کیا بہا اممہ وہ ڈال لو پڑھدہ پہچانا اسے کیا یہاں کلتے سال کی ہے دو سال کی میں چھوڑ کر آئی تھی دودھ پیتی بچی تھی یہ میں نہیں مجبور ہوگی تھی چلو اس سے میسیج لو یہ سب سے اچھا میسیج نے بہت کچھ بھکتا ہے زندگی میں میں سمجھتا ہوں تم نے بھکتا ہے نا تم میسیج دو ذرا بچیوں کو بھی اور ان بخت شوروں کو بھی جو اپنی بیویوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں یہ تمہیں مانتی میرے بھائی کے غلطی ہے اس بات پہ یہ بھائی کی بات ہی نہیں ہو رہی جنرل بات ہو رہی ہے ہر مرد کی ہر مرد کی جو برا کرتے ہیں ظاہر بات ہے غلط غلط ہے میں تو سب سے اچھی چیز یہی سمجھتی ہوں زندگی یہی ہے اور کچھ بھی نہیں تم اس کی ماں بن کے سمال سکتی ہے اس کو میں اپنے آپ کو نہیں سمال سکتی ہے میں شلٹر روم آ رہی ہوں ہاں میں نے میڈم سے بات کر میری بیٹیوں اگر اس سے سلسیہ آ رہے تو تم سے کیوں نہیں تمہارا تو بھائی ہے نا اس پہ ایسے ہی فرض ہے نا دیکھے نہیں جب مشکل ٹیم ہوتے نا صحیح ہے کوئی کسی کو یہ اپنی ماں کے گھر کیوں نہیں گئی تانے ملیں گے یہ سب کچھ ملیں گے اے یہ نہیں ایسے میرا بھی حساب ہے چھوڑو خیر یہ زندگی دنیا کی سچائی ہے ہمارے ایسی دنیا کی باقی دنیا کی نہیں وہ میں نے بہت گھومی یہ بہت دیکھا ہے لیکن ہماری دنیا کی سچائی ہے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اقل و شعور دے اور یہ صرف نمازیں نہ پڑھیں ہم حج روزہ نہ کریں نیک نیک باتیں نہ کریں بس اس کا کچھ پرسنٹ عمل شروع کرتے ہیں جتنی ہم اچھ اچھی باتیں کرتے ہیں سب کچھ صحیح ہو جائے گا بہت شکریہ اس امید کے ساتھ کہ ان کا بھی گھر بس جائے آمین